دیکھئے دوستو انڈیا نے پہلی بار جب سے یوکرین یودھ شروع ہوا ہے تو انڈیا نے پہلی بار یو این ایس سی میں رسیہ کے اگنسٹ ووٹ کیا ہے اب آپ جانتے ہوں گے اس کے پہلے کئی بار انڈیا نے رسیہ کے میٹر پر جو بھی ووٹ ہوئے ہیں انہیں جیادہ تر ایفٹین کر دیا ہے لیکن اس بار کیا ہوا ہے اور انڈیا نے ایسا کیوں کیا ہے آئیے دوستو سمجھتے ہیں درسل چوبیس اگرست کو یوکرین کا انڈیپینڈنس دے تھا تو یوکرین کے پریسیڈنٹ ورد میں جلنسکی چاہتے تھے کہ وہ یو این ایس سی کی میٹنگ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے جریہ اپنی کچھ بات رکھ سکے لیکن رسیہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ جلنسکی ویڈیو کانفرنسنگ کے جریہ یو این ایس سی کی میٹنگ میں بات کر سکے اور باقی دوسرے کنٹریج کا کہنا تھا کہ جلنسکی کو ویڈیو کانفرنسنگ کے جریہ اپنی بات رکھنی چاہیے اس سے پہلے بھی کئی بار جیلنس کی یو این ایسی کی میٹنگ میں اس طرح ویڈیو کانفرنسنگ کے جگہی اپنی بات رکھ چکے ہیں تو بیسیکل اس بات پر ووٹنگ ہونی تھی کیا جیلنس کی اپنی بات رکھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس میں پندرہ دیسوں میں سے تیرہ دیسوں نے تو یس میں ووٹ کیا اور انڈیا بھی انہی تیرہ دیسوں میں سامر تھا باقی رسیہ نے تو اور بیسری نو میں ووٹ کیا لیکن چاینے نے اس ووٹ کو ایفٹرین کر دیا اب آپ کہیں گے یو این ایسی میں ججلنس کیا پاس کیوں نے وایٹو پاور کیوں نے ایوج کیا دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے یو این ایسی میں پانچ پرمننٹ کنٹریز کے پاس وایٹو پاور ہوتی ہے اور جو باقی دس نون پرمننٹ کنٹریز ہوتی ہیں ان کے پاس وایٹو پاور نہیں ہوتی ہے لیکن جب یو این ایسی میں کوئی ریجوریشن پاس کرنا ہو یا سینکسن رگانے ہو تب پرمننٹ کنٹریز اپنا ویٹو پاور یوز کرتی ہیں لیکن یہ صرف یہ ایک پروسیجر ووٹنگ تھی کہ جرنسکی یو این ایسی میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں یا نہیں تو انڈیا نے بھی کہا کہ جرنسکی گوبورنے کا ادکار ہے اور انڈیا گورنمنٹ کا اوفیسر اسٹانس بھی یہی تھا کہ انڈیا نے رسیہ کے اگنسٹ ووٹ نہیں کیا یہ صرف یہ تھا کہ جرنسکی اپنی بات رکھ سکتے ہیں یا نہیں اور اس سے پہلے بھی جرنسکی تین بار یو این ایسی میں اس طرح اپنی بات رکھ چکے ہیں اور اس کے بعد جرنسکی نے یو این ایسی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے جگہ یہ بات کی آپ جیسے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد رسیہ ایمبیٹر اور جرنسکی کے بیچ کافی بحث بھی ہوئی آپ کے مند میں یہ بھی کوشن آیا ہوگا کہ رسیہ جرنسکی کی ویڈیو کانفرنسنگ کو اپروچ کیوں کر رہا تھا دیکھئے رسیہ کے ایمبیٹر نے کہا کہ رسیہ جرنسکی کے یو این ایسی میں بات کرنے کے نہیں روک رہا برکہ جرنسکی کو یو این ایسی میں فیجکلی پریجنٹ ہونا چاہیئے تھا پھر وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں کوویٹ کے ٹائم تو یو این کانسل ورشوہ میٹنگ کرنے کا ڈی سی نگلی ہے تھا لیکن جیسے جیسے کوویٹ کا پیک ختم ہو ہوا دیرے دیرے یو این کانسل یہ جو پیرک نیمتے پھر واپس سے لاغو ہوتے ہیں اور اس لیے رسیہ کانفرنسنگ کو اپروچ کرتا ہے لیکن اس پر ایر بینیا کے ریپریجنٹر فیرٹ ہوگیا نے کہا کہ یوکرین میں یودھ چل رہا ہے ایسی سیچویشن میں یوکرین کے پریسیڈنٹ کو اپنے دیش میں ہونا چاہیے اور ایسی یونیک سیچویشن کی ویڈیسے جرنسکی کا پارٹی سپیٹسن ایسیپٹ کرتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جیدی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو رائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے